اِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَحْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَم وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا بے شک یہ قرآن اس راستے کی ادایت کرتا ہے جو بلکل سیدھا ہے اور ان صاحبان ایمان کو بشارت دیتا ہے جو نیک اعمال بجاہ لاتے ہیں کہ ان کے لیے بہت بڑا عجر ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سلام علیکم ناظرین میں ہوں ساجد رزوی آپ تمام ناظرین کو خوش آمدید کہتا ہوں پروگرام سوال ہمارے جواب قرآن مجید سے جیہا ناظرین آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے والدین کے سلسلے میں والدین کی ذمہ داری اولاد کے اوپر کیا ہے اس سلسلے میں بات کرنے کے لیے آئیے بڑے ہی احترام کے ساتھ ہم اپنے پروگرام میں استقبال کرتے ہیں حجت الاسلام والمسلمین آلی جنام مولانا سید محمد قیصر صاحب قبلہ کا سلام علیکم والیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ کیسے ہیں آپ اللہ کا کرم ہے شکریہ خدا بند عالم کا جی بہت شکریہ کی ان آیتوں کا حوالہ میں چاہتا ہوں جو والدین کے سلسلے میں قرآن مجید میں بتائی گئی ہے اس سے پہلے کہ اپیسوڈ میں بھی کئی بار ہم لوگوں نے بات کیا ہے تو سارے جوابات جو بھی ہم اس پروگرام میں حاصل کرتے ہیں وہ قرآن مجید سے حاصل کرتے ہیں تو سب سے پہلا سوال جو میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ اولاد کے درمیان عدل و انصاف سے پیش آنے کے بارے میں قرآن مجید میں کچھ آیتیں آئیں ہیں نازل ہوئیں ہیں دیکھیں اس سلسلے میں یقیناً قرآن کریم جو ہے وہ مکمل دستور ہے اور کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو قرآن کریم میں نہ ہو اولاد کی تربیت کے سلسلے میں بھی والدین کو آگاہ کیا ہے اور انہیں ہر اعتبار سے متوجہ کیا ہے کہ خبردار تم اپنے خیال کے اعتبار سے کسی چیز کی فکر نہ کرنا رزق اللہ دینے والا ہے اور حیات خدا دینے والا ہے لہٰذا اس سلسلے میں عدل سے کام لینا اور انصاف سے کام لینا نہ انصافی نہ کرنا ان کے ساتھ کسی بھی مرحلے میں یہ کلیہ قرآن نے پیش کیا سورہ مائدہ کی آٹھویں آیت میں اللہ ارشاد فرماتا ہے یہ پروردگار عالم فرماتا ہے کہ دیکھو ایمان والو ایسے بن جاؤ کہ احکام کے پابندی کرنے میں ہر وقت تیار رہو اور انصاف کی گواہی دینے والے ہو جاؤ اور دیکھو کسی قوم کی دشمنی تم کو اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ تم عدل نہ کرو انصاف نہ کرو دیکھو عدل سے کام لو انصاف سے کام لو یہی طریقہ تقوی سے قریب ہے اعدلو ہوا اقربو لتقوی انصاف سے کام لو کہ یہی طریقہ تقوی سے پریزگاری سے اگر اس سے ہٹ گئے تو پھر وہ تمہیں اولاد کی تربیت ہو یا کسی اور چیز کی وہاں تم عدل سے انصاف سے کام نہیں لے سکتے ہو تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ خدا و اندیالم ہر وہ عمل جو تم اپنے اولاد کے لیے کرو انصاف کا دامن نہ چھوٹنے پائے چاہے چھوٹی ہو چاہے بڑی ہو چاہے بیٹی ہو یا بیٹا ہو مثلا اگر تم چاہتے ہو کہ اس کی پرورش کرو تو اسے حق کے حیات دو اولاد کو حیات کا حق دیا گیا ہے اسیل سلیم خدا فیر فرماتا ہے کہ دیکھو وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ تم اپنے اولاد کو قتل نہ کرو خشیتِ اِمْلَاقِنْ رزق یا دولت کے خوف کی بینا پر نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ ہم جہے وہ ان کو بھی رزق دیتے ہیں تمہیں بھی رزق دیتے ہیں حق کے حیات کے بارے میں اللہ نے انصاف سے کام لینے کا حکم دیا جسمانی تربیت کے سلسلے میں کہ اس کی تربیت تو دیکھو اس میں بھی بخل سے کام نہیں لے جیسے کہ آج ہوتا ہے کہ بہت سے ماں اپنے بچوں کو دودھ نہیں پلاتی ہیں یہ حق کے جسمانی تربیت تھی ہے قرآن کریم نے اور کہا ہے کہ دیکھو وَالْوَالِدَاتْ يُرُضِعْنَا مَائیں اپنے بچوں کو دودھ پلائیں حولین کاملین دو مکمل سال دو مکمل سال یعنی دو سال تک مکمل طور سے ان کو دودھ پلائیں یہ خدا نے حق دیا ہے بچوں کو اچھا یہ ڈیوریشن بھی لکھا ہوا ہے قرآن مجید قرآن کریم میں باقاعدہ طور سے اسی طرح سے مالی حمایت کے سلسلے میں بھی ان کی مالی حمایت کرو کپڑا گھر مکان ان سب تمام چیزوں میں دیکھو عدل سے کام لینا اے دلو عدل سے کام لینا کہ اقربو ہوا لیتقوی یہ تقوی سے قریب ہے اخلاقی تربیت کے سلسلے میں بھی کہا ہے دیکھو المال والبنون مال اولاد زینت الحیات الدنیا یہ دنیاوی زندگی کی زینت ہے والباقیات الصالحات خیر اور جو نیک ہے عمل ہے وہ بہتر ہے اللہ کے نزدیک ثواب کے اعتبار سے اور عمل کے اعتبار سے تو قرآن کریم نے اولاد کی تربیت کے سلسلے میں عدل سے کام لینے کے سلسلے میں بہت ہی امدہ بیان دیا ہے اور بہت ہی امدہ نظام دیا ہے کہ کسی چیز میں نہ انصافی ہے بہترین آیتیں ہیں آپ نے ہمارے سوال کے سلسلے میں دوسرا سوال جو میں کرنا چاہوں گا کہ اکثر دیکھا جاتا ہے کہ ماں باپ صحیح قدم نہیں اٹھاتے ہیں جس کی وجہ سے گھروں میں کئی بار جو ہے جھگڑا لڑائی ہو جاتی ہے درارے پڑ جاتی ہیں تو اس سلسلے میں بھی کیا کچھ آیتیں آپ بتانا چاہیں گے فور ایکزامپل کہ ماں باپ جو ہے جلدی بٹوارہ نہیں کرتے ہیں گھر کا وہ یہ سوچتے ہیں کہ کہیں ہمارا اختیار نہ ختم ہو جائے یا ہماری طاقت نہ چلی جائے جی اچھی بات کہی آپ نے اور اس سلسلے میں بھی یہ میں ارزو کروں کہ قرآن کریم نے کئی آیتوں میں ماں باپ کو میراس کے سلسلے میں اور یہ کہ اپنے مال کے بارے میں وسیعت کر دیں توجد علائی ہے اگر دیکھو خبردار تمہارے بعد اولاد میں جھگڑا نہ ہو اختلاف نہ ہو اور یہ کہ کسی اور کا قرآن نے میراس کے سلسلے میں تو اتنا امدہ اور تفصیلی نظام پیش کیا ہے کہ کسی اور مذہب میں اتنا تفصیلی نظام آپ کو نہیں ملے یوں تو کسی بھی مذہب میں آپ دیکھیں گے اچھا اس پر زور بھی دیا ہے زور دیا ہے یعنی اگر تمہارے پاس کوئی چیز ہے کہ حیات میں کر دینا چاہیے اپنی حیات میں یعنی وسیعت کر دو قرآن کریم کی آیت سورہ بقرہ میں ایک سو اسی نمبر میں کتبہ علیکم تمہارے اوپر لگ دیا گیا ہے واجب کر دیا گیا یعنی اس کا مطلب اگر تمہارے پاس موت آئے یعنی تم اگر موت سے قریب ہو جاؤ تو اگر تم کوئی خیر چھوڑ کے جا رہے ہو تو وسیعت کر دو لیلوالدین والاقربین اور ان کے لئے جو قرابتدار ہیں ان سب کے لئے اس لئے کہ یہی وہ ہے کہ جو حقن المتقین متقین کے لئے حق ہے یعنی لکھ کے جانے کے لئے کہا ہے زبان سے کہنے کے لئے نہیں البتہ کتبہ یہاں پر جو وہ وجوب اور فرض کے معنی میں آتا ہے اگرچہ کتبہ ہی سے ہے کتبہ لکھنے ہی کے معنی میں ہے لیکن یہاں تعقید ہے اس بات جیسے روزے کے لئے کہ کتبہ علیکم اس سیام تمہارے اوپر روزہ لکھ دیا گیا ہے اسی طریقے سے یہاں پر کتبہ علیکم تمہارے اوپر لکھ دیا گیا ہے ایسا نہیں کہ کہہ دیا کہہ دیا بعد میں پرابلم ہوتی یہ ان سے کہا اب اس کے بعد اگر آپ سورہ نیسا کی آیت آپ نے بہت کم وقت دیا ہے ورنہ یہاں پر کئی آیتیں آپ پیش کر سکتے ہیں کی سلسلے کی جو آیتیں ہیں سورہ نیسا میں آیت نمبر سات آٹھ نو دس گیارہ یہ مال کی تقسیم کے سلسلے میں ناظرین اگر آپ واقعاً تفصیل سے دیکھنا چاہتے ہیں قرآن میں سورہ نیسا کی سات آٹھ نو دس گیارہ نمبر کی آیتیں دیکھیں پورے تفصیل کے ساتھ مال کے تقسیم کے بارے میں قرآن نے بتایا کہ بیٹے کو کتنا ملے بیٹی کو کتنا ملے اور قریبی رشتہ دار ہیں ماں باپ ہے پہلے طبقے میں دوسرے طبقے میں اور جو لوگ آپ کے خاندان میں ہیں ان سب کا فرض باقاعدہ بیان کیا گیا ہے یہ کہتے ہیں کتنا حصہ بنتا ہے یہ بھی بیان کیا گیا ہے تو کیٹیگرائز کیا ہے کہ لڑکی کا کتنا ہے لڑکے کا کتنا ہے باقاعدہ طور سے بیان کیا گیا اور کہا گیا کہ دیکھو وہ لڑکی کے دو برابر وہ لڑکے کا ہوگا اور اس طریقے سے باقاعدہ لڑکی اور لڑکے کے لئے میں اتحال سے اس کو اگر جو ناظرین حاصل کرنا چاہتے ہیں اس سوال کا جواب وہ کہ اپنے ایریے کے عالم دین سے رجوع کر سکتے ہیں کہ اس کو تفسیر کریں سے تقسیم کیا جا سکتا ہے کیونکہ بہرحال قرآن کی آیت ہے تو قرآن میں کلیات کو اور ایک مجموعی صورتحال کو بیان کیا جاتا ہے جو زیاد کو نہیں تو اس کو پورے طور سمجھنے کے لئے کسی نے کسی عالم کی طور رجوع کرے تفسیر دیکھنے جو اس میں ایکسپرٹ ہو بہت بہت شکریہ مولانا صاحب مصب ایک سوال اسی میں میں جوڑنا چاہوں گا جیسا کہ میراز کے جائیں گے اللہ کے پاس چلے جائیں گے اس صورتحال میں کیا کرنا چاہیے یا کچھ آیتوں کا حوال آپ دے سکتے ہیں دیکھیں اس سلسلے میں تو احکام ہے اور واضح ہیں کہ میراز کی تقسیم صاحب مال کے دنیا سے جانے کے بعد ہی ہے اور قرآن کریم نے اس کی طرف اشارہ کیا ہے حتیٰ وہ کہ جو دنیا میں پیدا ہوا پہلی بار یعنی پہلا دن بھی ہے اور بچہ دنیا میں آیا بلکہ حتیٰ شکم میں بھی ہے تو اس کا بھی خیال رکھا گیا ہے لیکن مرنے کے بعد ہی اچھا تقسیم پروپٹی کے بعد میں ہے لیکن لکھنا پہلے ہے بتانا پہلے لکھنے کے لئے اب اس میں کیا ہے کہ انسان اگر کسی خصوصی حق کو کسی کو دینا چاہتا ہے تو دے سکتا ہے تو وہ دے سکتا ہے اپنی زندگی میں کوئی ایسا نہیں ہے کہ میرے مرنے کے بعد ہی یہ تمہارا ہے ایسا نہیں مرنے کے بعد قرآن جو کہتا ہے قرآن یہ کہتا ہے کہ جب تم دنیا سے جاؤ گے تو تمہارے پروپٹی کا مالک تمہارے قریبی رشتے دار اولاد وہ ہوں گے جن کو قرآن کہتا ہے پھر اس میں کسی دوسرے کا حق نہیں ہو سکتا ہے اور نہ یہ کہہ سکتا ہے کہ اس کے خواہش تھی یا یہ کہ بہتر ہے کہ اس کے سارے مال کو کسی اور کو دے دیا جائے یہ نہیں ہوگا مرنے کے بعد تو اپنی زندگی میں ہینڈ ورک کر دے اچھا مالک دوسرے کو بنا سکتا ہے مالک بنا کے جائے تب تم میراس میں جو ہے وہ اس کی تقسیم نہیں ہوگی لیکن اگر نہیں بنایا مالک تو قرآن کہتا ہے کہ دیکھو لِلْرِجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونِ وَالِنِّسَا عورتوں کے لئے مردوں کے لئے سورہ نسا کی آیت ہے ساتھویں آیت آٹھویں آیت نویں آیت اس میں مردوں کے لئے اور عورتوں کے لئے حصہ ہے ان چیزوں میں سے جن کو ماباپ چھوڑ کے جاتے ہیں اور مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونِ مِمَّا قَلَّ مِنُ ایک سا چاہے تھوڑا چھوڑ کے جائیں چاہے کم چھوڑ کے جائیں نصیب مفروضہ ایسا حق ہے کہ جو فرض کیا گیا یعنی قرآن نے وہ فرض بھی معین کر دیا گیا کہ اس کے مال سے اتنا اس کو کیا جائے وَإِذَا حَذَرَ الْقِسْمَةَ أُولُ الْقُرْبَ وَالْيَتَامَ وَالْمَسَاقِينَ فرضو اب جب تقسیم کی جائے اور تقسیم بندی ہو میراز کی تو اس وقت اگر کوئی ضرورت مند آ جائے فقیر آ جائے مسکین آ جائے تو تم اس میں سے اس کو بھی دے دو قرآن یہ کہتا ہے کہ یہ فرضقوهم منہو وَقُولُ لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا دیکھو یہ دے دو ان کو اور ان کو جھڑکو نہیں ان سے نیکی سے پیش آؤ تو یہ قرآن مراز میں بھی اس طرح سے لوگوں کے لئے کہتا پھر يُوسِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُم کہ اے ماباب گویا یہ اس طرح سے کہیے کہ اے ماباب اللہ تعالی تمہاری اولاد کے سلسلے میں تمہیں وسیعت کرتا ہے کہ اُوسِيكُم يُوسِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُم لِذَّكَرِ مِثْلُ حَذِّ الْاُنْسَيَن کہ لڑکے کا حق لڑکی کے دو برابر ملے گا مِثْل حَذِّ الْاُنْسَيَن جو دو حصہ لڑکی کا ہے مثلا دو حصہ جو ہے وہ اگر لگاتے ہیں تو ذکر یعنی مرد لڑکے کے لئے ہوگا یعنی یہ کہہ لیجے کہ اگر ایک بھائی ہے اور ایک بہن ہے تو مال کا تین حصہ ہوگا دو حصہ لڑکے کو دے دیں گے اور ایک حصہ جو ہے وہ لڑکے کو دے دیں گے اس طرح سے تو تفصیل کے ساتھ قرآن کریم میں موجود ہے ماباب کو اس بات کی طرف توجہ دلائی ہے کہ وہ اپنے اولاد کے سلسلے میں انصاف سے بھی کام لے عدل سے کام لے اور سارے حقوق ادا کرے ماباب صاحب بہت بہت شکریہ لیکن میں جاتے جاتے گزارش کھنا چاہوں گا ناظرین سے کہ اگر اس موضوع پر آپ کو اور زیادہ بات کرنا ہے اور جاننا چاہتے ہیں تو آپ سوال ہمیں لکھ سکتے ہیں ساتھ ہی ساتھ جو عالم دین ہیں آپ ان سے رجوع کر سکتے ہیں شاید ہو سکتا ہے کہ دس منٹ میں اتنا کچھ نہ سمجھ میں آیا ہو تو کئی سوال بھی لوگوں کے ذہن میں اُٹھ سکتے ہیں کوئی کیونکہ قرآن میں ہے اور اس کی تفسیر ہے اور حدیث ہے اس کو جب تک اور مسائل ہیں فقہی مسائل تو ذو المسائل سے جب تک اس کو نہیں سمجھا جائے گا اس وقت تک صحیح طور سے مراز کے مسائل سمجھ میں نہیں آسکتے ہیں جی بلکل موضوع صاحب بہت بہت شکریہ انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی اللہ کا شکر گزاروں میں بھی اور اس امیت سے کہ اللہ ہمارے اس عمل کو قبول کرے گا ناظرین اکرام کے تحفیقات میں اضافہ کرے گا تو جیہا ناظرین مجھے دیجئے اجازت ہماری ٹیم کے ساتھ لیکن جانے سے پہلے سے فتنہ کہوں گا کوئی بھی مسئلہ ہو اور کتنا بڑھا کیوں نہ ہو اگر اچھی سوچ ہے اور اچھی سوچ سے آپ مال کا بٹوارہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کر سکتے ہیں عالم دین کے پاس جائیں ان سے پوچھیں کہ پروپٹی کو کیسے باتا جائے ہو سکتا ہے کہ سب کے گھر کی کہانی الگ الگ ہوتی ہے لیکن اسے آسان کیا جا سکتا ہے اسے باتا جا سکتا ہے اور رشتوں کو خوبصورت بنایا جا سکتا ہے اسے امید کے ساتھ اس پروگرام کو یہاں پہ ختم کرتے ہیں انشاءاللہ پھر کسی پروگرام میں آپ تمام ناظرین سے ملاقات کروں گا دیکھتے رہے چینل میں بہت بہت شکریہ موسیقی